بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارے کیچن میں ریسی پی تیار ہو رہی ہے وہ ریسی پی شاید آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی آپ اس کو ضرور ڈرائی کریں اور یہ ریسی پی بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوئی تھی ہم آج جو ریسی پی تیار کر رہے ہیں وہ ہے بار بی کیو تندوری بار بی کیو رائس یہ رائس یہ چاول یہ بہت ہی ضبطس ریسی پی تیار ہوئی تھی آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے تو چلے چل کے بناتے ہیں تندوری بار بی کیو رائس اس کے لئے ہم چکن میری نش کریں گے پہلے چکن ہم نے لیا ہے ہاف کے جی اور ہم نے اس کے چکور پیس کٹ پا لی ایک پیاز لیں گے اور اس کو ہم اس کو گریٹ کر لیں گے جس طرح ہم گاجر کو کش کرتے ہیں اس طرح ہم پوری بیاز کو اسی میں چکن میں کش کر لیں گے اس سے ہماری چکن کا ٹیس بہت زبدست آئے گا ریڈ چیلی ہم نے لیا ہے ونٹی سپون نمک لیا ہے ہم نے ونٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے ہافٹی سپون اور دھنیا پاورڈر لیا ہے ہم نے ونٹی سپون زیرہ پاورڈر لیا ہے ہم نے ونٹی سپون اور گرم مسالہ لیا ہے ونٹی سپون زردہ کلر لیں گے ہم اس میں ون فورٹی سپون لیمن جوس ہم نے لیا ہے ون ٹی بل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے لیا ہے ون ٹی بل سپون دہی شامل کریں گے آدھا کپ تمام سپائچز ہم نے اس میں اچھی طرح ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ایک پین میں ہم چار ٹی بل سپون آئل لیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو کوک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تمام مسالے ہم نے اس میں شامل کیے ہیں بس ہم نے آئل شامل کرنا ہے اور اس کے اندر ہم چکن کو کوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے ہلکا سے اس کو ہم اوپر نیچے کریں گے بس ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں گے تاکہ یہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح کل جائے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اسی ڈونگے میں آدھا کا پانی لے کے ہم نے اس میں چکن میں شامل کر دیا اچھی طرح مکس کر کے ہم اس کو کوک ہونے کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اب ایک پہن میں ہم آئل ڈالیں گے تین ڈیبل سپون لسن کی پیس ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اس کو تھوڑی دیر اس میں بھونیں گے آج ہم نے اپنی ڈال کی رکھنی ہے کہ لسن اس میں جل نہ جائے اب ہم نے سبزیاں اس میں شامل کرنی ہے ایک کپ ہم نے چھوڑا میرچ لی ہے ایک کپ گاچہ لی ہے اور بندگ بھی ایک کپ لی ہے ہم نے اس میں اس کو چکو اور ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا اس میں ہم اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے بس ہم نے اتنا ہی کوک کرنا ہے کہ اس کا رنگ خراب نہ ہو یہ ہم ڈیفرن سٹائل سے چاول تیار کر رہے ہیں آپ نے یہ کبھی نہیں بنائی ہوں گے آپ اس کو ضرور ڈرائی کریں ہم نے نمک شامل کیا ہے ون فورتھ ٹی سپون باقی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں کالی مرچے ہم نے لی ہے ون فورتھ ٹی سپون سوئے ساوس ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون ان سب کو شامل کر کے ہم اچھی طرح مکس کریں گے آج ہم نے اپنی ہلکی رکھنی ہے تاکہ سبزیوں کا جو کرنچ ہے اور کلر خراب نہ ہو ہری پیاز ہم نے لی ہے ایک کپ اس کا گرین پارٹ اور سوید پارٹ ہم نے دونوں شامل کی ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں سویٹ کون ہم نے لیا ہے ایک کپ وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو ہماری ویڈیو جب ہم ڈالتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ملے اب ہم اس کو دم پر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اب اس کے لیے گھم سوس تیار کریں گے ہم نے مائنیز لیا ہے ایک کپ کچھلی گارلک کیچپ لیا ہے فائف ٹیبل سپون ہارٹ سوس لی ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون کالی مرش کا پاڈر ہم نے لیا ہے ون فورچ ٹی سپون اور نمک لیا ہے ون فورچ ٹی سپون ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح مس کر کے سوس ریڈی کر لیں گے پائپنگ بیگ ہم نے گلاس میں رکھ کے سوس کو اس میں ہم نے شام ڈال دیا ہے تمام سٹیپ جو ہے وہ ہم کر کے ایک سائٹ پہ رکھ رہے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح اس کی پریزنٹ چکن تقریباً ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح اس کا پانی خوشک کر لیں گے بار بی کیو رائس ہیں تو ہم اس کو کوئلہ کا دھوان دیں گے چکن کو کوئی بھی ایک چیز گوبی کا پتہ یا پیاس کی چھلکا رکھ کے ہم اس پہ کوئلہ رکھیں گے اور اس پہ آئل ڈال کے ہم اس کو دھوان دے دیں گے چاول ہم نے بوائل کر لیے تھے سیمن ففٹی گرام وہ بوائل کر کے ہم نے ایک ڈش میں رکھیں اس کا ایک بیٹ سامنے بنایا ہے اس کے اوپر ہم سبزیاں شامل کریں گے جو ہم نے سبزیاں تیار کی تھی ساری سبزیاں ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے اس کے بعد جو ہمارا چکن ریڈی ہوا تھا وہ ہم اس چکن کی لیر لگائیں گے یہ رائس بہت ہی زبدست بن کر تیار ہوئے تھے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے جو ساس ہم نے تیار کی تھی وہ آخر میں ہم نے اس کے اوپر پریزنٹیشن کے ٹائم ڈال دی ہے یہ بہت ہی زبدست بن کر تیار ہوئے تھے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ